فضل ہے بہت کم ہے لیکن رشتے کا حسن چلا جاتا ہے کچھ خارجی عوامل ہیں جو میں ہر دفعہ دورا رہا ہوں لڑکے کے ماں باپ جنہیں ہم ساتھ سوسر کہتے ہیں لڑکی کے ماں باپ جو اس کی طرف سے ساتھ سوسر ہیں کچھ یہ دو عوامل بڑے زیادہ دخل انداز ہیں اور ان دو میں بھی لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ اس رشتے کو نادانی میں خراب کر رہے ہیں ان کی نیت خراب کرنے کی نہیں کون اپنے اولاد کا گھر خراب کرنا چاہتا ہے انہیں پتا کوئی نہیں وہ اچھا بنانے کے پیچھے خراب کر دیتے ہیں اور بہتر بنانے کے چکر میں بگاڑ دیتے ہیں چونکہ حدود کا نہیں پتا پھر میرے نبی کی سیرت سامنے نہیں ہے میں آپ سب سننے والوں سے کہوں گا میرے نبی گھر میں کیسے تھے آپ نے اپنے گھر میں کیسے زندگی گزاری اسے ضرور پڑھیں میں رات ہی ایک جگہ بیان میں کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب کے موجزات بیان کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے انگلیوں سے پانی نکلا اور درختوں نے سلام کیا اونٹوں نے سجدے کیے اور تو اتنے دو بڑی جلدوں میں کتاب اللہ مسیوتی نے لکھی آپ کے موجزات کی میں نے اشارتاً عرض کر دیا لیکن میں آپ سے اپنی دل کی کہتا ہوں کہ میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ آپ کے عالی اخلاق ہیں جس پر اللہ بھی تعریف کرنے پر آگئے میرے نبی نے نمازیں بھی بہت عالی پڑھیں ہر قوم بہت عالی کیا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو قرآن میں شعباش دی ہے لیکن جو شعباش اللہ نے آپ کو اخلاق پر دی دی ہے وہ کسی چیز پر نہیں دی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو شعباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے تو یہ رشتے یہ رشتہ دبا ہوا ہے کہیں ماں کا پریشر ہے کہیں لڑکے کے باپ کا پریشر ہے کہیں بہنوں کا پریشر ہے کہ وہ بہنوں کے پریشر میں آ کر بیوی کے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے ماں یا باپ کے پریشر میں آ کر بھائی کے دباؤ میں آ کر ابھی میں دوبائی سے ایک بچی بہت زیادہ مجھ سے رابطے میں پھر میرے نمبر بدل جاتے ہیں تو اب اس کے پاس میرا نمبر ہو گئی نہیں بتا نہیں اب کس حال میں ہے تو وہ مجھے بتلا رہی تھی رو بھی رہی تھی کہ میرا اور میرا خامد کا بہت اچھا تعلق ہے لیکن وہ چھوٹا ہے بھائیوں میں بھائی بڑے ہیں اور بھائیوں نے ہم دونوں کو زندگی کو برباد کیا ہوا ہے اور ہماری زندگی کو خوار کیا ہوا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے بچی کی ماں اتنا دخل دیتی ہے زندگی میں کہ وہ بنانے کی بجائے بگاڑ کے رکھ دیتی بچی کے رشتے دار اتنا دخل دیتے ہیں بہت وقت بچی ہیں ایسی نادان بن جاتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی میرا باپ میری ماں میری بہن تیری حد تک ضرور ہے لیکن اس کو اتنا داخل مت کرو کہ تیرے خامد کا رشتہ تجھ سے خراب ہو جائے اللہ کے نبی سے ایک عاظم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے خامد کا ہے تو شادی کے بعد اس کا حق ہے اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو عزت دینا محبت دینا یہ بچی کا حق ہے لیکن اگر یہ ان کے تعلق کو خراب کرنے پر آ جائیں تو پھر اس کو سامنے کھڑا ہونا ہوگا عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ لڑکے کا اپنے ماں باپ کو عزت دینا احترام دینا اس پر فرض ہے انہیب نماز پڑھتے ہوئے ماں بلائے تو نماز توڑ دینے کا حقم نفل نماز سنت نفل ماں بلائے نماز توڑ دو لیکن اگر یہی ماں باپ بیوی اور خامد کے تعلق کو خراب کرنے لگ جائیں تو پھر یہ سامنے کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے بتمیز نہ ہو بے عدب نہ ہو گستاخ نہ ہو کہ والدین زیادتی بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں وَإِنْ ذَلَمَاكْ وہ ظلم بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے خامد کو بھی مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا بیوی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا ماں باپ کو عزت دیں رشتوں کو عزت دیں بہت سے بچے ہیں بہنوں کی سن کر بیوی کی ٹھکائی شروع کر دیتے ہیں چند دن پہلی ایک بچی میرے پاس آئی وہاں سے میرا گاؤں ہے تلمبہ ملتان کے پاس تو ویہاڑی سے ایک بچی آئی کہ میرا خامد مجھے بہت مارتا ہے بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں وہ مجھ سے آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے بس آتے میری بٹائی شروع کر دیتا تو یہ آج کے اس مجلس میں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ خامد اور بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے من آیاتی ہی تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجل لتسکنو ایلیہ کہ ہم نے تمہیں خامد اور بیوی کا رشتہ دیا تھا کہ تمہیں سکون ملے اب ان کے آپس میں کیا سکون کب آئے گا جب خامد بیوی کے ساتھ ازار محبت ہو ہمارے ہاں تھوڑا سا کوئی بیوی سے تعلق ہو جائے تو اوپر والے مار دیں یہ تو رن مرید ہوگا یہ تو زن مرید ہوگا یہ تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے اس کو تو کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے ایسے بول بولنے والے بہت ناتان ہیں بہت ناتان ہیں بہت ناتان ہیں بیوی کی ذمہ ہے کہ خامد کو عزت دے احترام کرے اس کے لئے کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو دل شکنی ہو عزت نفس مجروح ہو تو پھر یہ سکون بھی باقی رہے گا محبت بھی باقی رہے گی کچھ تو یہ خارجی عوامے لیں جو اس رشتے کو توڑ رہے ہیں کچھ ان خامد بیوی کے اپنے اندر کی نہ فہمی ہے نہ سمجھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جس کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نے حکم دیا مطالبہ کیا تو وہ بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو خامد سے پوچھ کر رکھے اگر خامد کہے آپ نے نہیں رکھنا تو بیوی کو حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ رات کو تو روزہ نفل پڑتی تھی ساری رات تو غسل فرماتی ہیں اور خوشبو لگاتی ہیں پھر اس کے بعد اپنے خامد سے پوچھتیں آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں اگر وہ ان کے خامد کہتے اجازت ہے تو پھر مسلے پہ کھڑی ہو جاتی تھی تو نفل پڑھنے میں بھی آپ دیکھیں وہ اپنے خامد سے پوچھ رہی ہیں تو آج میں تیرہ سو سال کے بعد ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کس مقام کی وہ خاتون تھی کس درجے کی وہ خاتون تھی ایسی اللہ کے معبوب نے مردوں سے کہا کہ بہترین خامد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین مسلمان وہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر آپ نے اضافہ کر کے فرمایا اور میرا تم سب میں سے سب سے آلہ سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ تو اس پر آپ غور فرمائیں ان آیات کو سورہ روم میں پڑھیں یہ سورہ روم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالی کی نشانیاں ہمارا مٹی سے بننا اللہ تعالی کی نشانیاں زمین آسمان کا بننا اور زبانوں کا الگ ہونا رنگ روپ الگ ہونا اللہ کی نشانیاں نیند کا آنا بیدار ہونا اللہ کی نشانیاں بارش آسمان زمین چان تارے سورہ سیارے اور اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خامند اور بیوی کا تعلق تو میں جو بھی میری بات سننے ہیں جو مرد ہیں اپنی بیویوں کو محبت دیں اظہار محبت کریں خامند بیوی کے لیے بیوی خامند کے لیے یہ ضروری ہے ایک صحابی بیٹھے تھے اللہ کی محبوب کی خدمت میں ایک اور دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آدمی جائے رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تو انہیں اسے بتایا کہ جی بتایا تو انہیں کہا اٹھو اور جاؤ اس سے کہو انیو حب اسے جا کر گو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ چیز بتلاتی ہے کہ اظہار ضروری ہے اظہار ضروری ہے جب آپ خامند بیوی کچھ ایک وقت ایسا مقرر کرو جس میں نہ موبائل بجے نہ گھنٹی بجے نہ ٹی وی چلے نہ کوئی پروگرام چلے نہ اخبار چلے صرف آپ آپس میں بیٹھ کے اپنی باتیں کرو ساتھ آپ کے بچے بیٹھے ہوں ایک مجلس روزانہ ایسی ہونی شاہی ہے روزانہ نہیں کر سکتے ہو ایک دن چھوڑ کے کر لو دو دن چھوڑ کے کر لو تین دن چھوڑ کے کر لو ایک ایسی میٹنگ مجلس جس میں خامن بیوی بچے نہ ٹی وی نہ موبائل نہ اخبار اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو آپ کے اس میٹنگ میں خلل ڈالے رخنا ڈالے صرف آپ آپس میں پیار محبت سے آپ اس میں باتیں کرو پھر اپنے دین کی بات بھی کرو دنیا کی بھی کرو ہنسی مذاق کی بھی کرو سب کچھ کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے تو حضرت سودہ آئیں حضرت عاشہ نے حلوہ بنایا تھا پتلا پتلا انہوں نے کہا سودہ آؤ حلوہ کھاؤ انہوں نے کہا میرا جی نہیں چاہا کہ یا کھا یا تیرے موں پہ مل دوں گی انہوں نے کہا میرا جی نہیں چاہا تو حضرت عاشہ نے پوری لپ بھر کے ان کے موں پہ ایسے مل دی تو لے کہ نبی بھی حضرت عاشہ بھی سارے بیٹھوں ہیں ہنسرہیں مزہ لے رہے ہیں تو آپ نے حضرت عاشہ کے ہاتھ پکڑے اور سودہ سے کہا چل اس کے موں پہ اب تو پالش کر تو سودہ نے لپ بھری ان کے موں پہ بھر سارا لگا دیا یہ ایک روایت ہے اور دوسری روایت ہے کہ حضرت سودہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ایسا نہیں کروں گی اور ایک اور تیسری روایت ہے جب اللہ کے نبی کو کہا جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سودہ تو اس کے موں پہ مل تو حضرت عاشہ فرماتی میں نے جلدی سے آگے لپ بھر کے خود اپنے موں پہ مل لیا تاکہ سودہ یہ کام نہ کر سکے یہ ایسی خوبصور زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کی توفیق دے تو انشاءاللہ بہتر بہت بہت خیر کی شکلیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیدا فرمائے گا السلام علیکم